گرمیاں سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں گرمی کے موسم کی وجہ سے ہم اپنی سکین کو ڈھک نہیں جاتے جس سے ہم ٹینک سے بچ نہیں جاتے گرمی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہاتھ پاؤں کو خراب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹینک کا شکار ہو جاتے ہیں سکین ٹو ٹون ہو جاتی ہے رنگ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پر ٹینک ہو رکھی ہے تو آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے تو آپ بہت ساری آپ نے ریمڈی یوز کی ہے مگر آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہونے کا نام نہیں رہ رہے تو آج کی یہ ریمڈی ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریمڈی آپ کی سکن کی تمام سیاہی کو ہٹا کر ایک دم سے گورے چٹے بنا دے گی ٹین کو ہٹا دے گی سیاہ لیئر کو اتار دے گی اور اس کا اگر آپ ریگلر استعمال کریں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے ہو جنگے جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو آج کی ریمڈی میں آپ کے لیے ایسی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ کا جو ہاتھ پاؤں ہے آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہے وہ چودویں کے چاند کی طرح چمکریں سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کی جو سکن ہے وہ بیبی سکن کی طرح ہو جائے گی تو آپ اس کو جب بھی استعمال کریں گے تو آپ کی سکن پر جتنے بھی پرابلم ہیں جھوریاں ہیں آپ کی سکن نٹک گئی ہے یا آپ کی سکن پر ٹیننگ ہو رکھی ہے یا آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو یقین کریں کہ آپ اس کے استعمال سے تو آپ کی جو ڈلنس ہے سکن کی وہ بھی ختم ہو جائے گی سکن آپ کی جو ہے وہ ہیلڈی ہونے شروع ہو جائے گی وہ بیبی سکن میں کنورڈ ہو جائے گی تو آپ اس کا لازمی استعمال کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی پیاری سی ویڈیو کی طرف یہ جتنی آسان ہے اتنی ہی پاورفل ریمڈی ہے اس کو ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کر کے دیکھنا اس میں آپ کا ہی فیدہ ہے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیز اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے یہ ریمڈی بنانے کے لئے آپ کو ایک شیمپو کی ضرورت ہے آپ کے پاس جو بھی شیمپو ہے آپ وہ والا یوز کر لیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیمپو میں کیا ہوتا ہے شیمپو میں کینٹا کینزول ہوتا ہے یہ انٹی فنگل ہوتا ہے انٹی فنگل ہونے کے ویچے جب بھی آپ اس کو اپنے ہاتھ پاؤں پر استعمال کرتے ہیں یہ نہ صرف آپ کی گندکی کو ختم کر دے گا مٹا دے گا بلکہ اس سے ہونے والے ریزن کو بھی ختم کر دے گا تو آپ اس ریمڈی میں اپنے ہاتھ پاؤں کی ڈرڈ ایمپورٹی اور سیاہ لیئر کو ختم کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو چیز یوز کرنی ہے وہ بہت ہی پاورفل یوز چیز ہے وہ اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا کا آپ کا نام بیکنگ سوڈا جسے بولتے ہیں یا میٹھا سوڈا بولتے ہیں یہ آپ نے آدھا چمچے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ پاؤں کے اکورڈنگ ہی یاد رکھیں کہ آپ نے وائٹ کلر والی ہی استعمال کرنی ہے جو بھی دوت پیسٹ آپ نے استعمال کرنی ہو وہ وائٹ کلر کی ہو تو آپ نے تھوڑی سی دوت پیسٹ آپ نے آدھا چمچہ آپ نے اس میں استعمال کرنا ہو اور اس میں جو آپ نے ایک چیز یوز کرنی ہے اس ریمڈی میں نمک کا استعمال آپ کی سکن پر موجود پرانی سے پرانی میل کچیل کو رموو کر دے گا جتنی بھی ٹینی ہو گئی ہے سیاہ لیئر ہے اس کو ساف کر دے گا تو آپ ہاف ٹیبل سپون آپ نے نمک کا اس میں ایڈ کرنا ہے نمک کا ایڈ کرنا ہی ہے یہ ریمڈی اتنی پاور فول ہے کہ دو تین بار کے استعمال سے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے خوبصورت بنا دے گے کہ آپ خود بھی حران رہ جائیں گے آپ نے نمک کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے یہ اس ریمڈی کا میجیکل انگریڈڈ ہے آپ کو شاید ہی بتا ہو کہ یہ بہت زیادہ پاور فول ہے آپ کی میل اتانے کے لیے آپ کی گندگی کو مٹا دے گا یہ سیاہ لیئر کو اتار دے گا اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو آپ خود بھی حران رہ جائیں گے کہ واقعی ہمیں کوئی ریمڈی آپ نے بتائی ہے تو بہت ہی پاور فول یہ ریمڈی ہے اگر آپ اس میں لیمن آپ اس میں یوز کرنا چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں نے اس میں ایڈ نہیں کرتا لیکن آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ نے لیمن ہاف اس میں نچوڑنا ہے تو اس کا صرف جوسی ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے آپ نے اس طرح اپنے ہاتھوں پر اچھے سے سکرابنگ کرنی ہے جیسے سکراب کرتے ہیں ویسے آپ نے سکرابنگ کرنی ہے اچھے سے آپ نے اس کو لگا کر آپ نے رگڑنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ نا آپ کی جو میل ہے آپ کی جو فنگر بلیک بلیک ہے وہ اس کو یہ وائٹ کرنے کا کام کرے گا آپ کی سکن کو ہیلڈی بنانے کا کام کرے گا یہ جو شیمپو ہونا یہ کینٹا کینزول ہوتا ہے اس میں انٹی فنگل ہے انٹی فنگل ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی سکن کی تمام ملکوچل کو اتار دے گا گندگی کو مٹا دے گا بلکہ اس سے ہونے والے ریزن کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ ریمڈی بہت ہی آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اس سے آپ اپنی سکن کی ڈرڈ ایمپیورٹی اور سیال ائر کو ختم کر سکتے ہیں آپ کی سکن ہیلڈی سکن ہو جائے گی اور بیبی سکن میں کنورڈ ہو جائے گی اتنی گلو آجے گی کہ آپ خود بھی ہران رہ جائیں گے یہ میں نے دو تین منٹ ہی اس کا مساج کیا ہے بلکہ دو منٹ کیا ایک منٹ ہی اس کا مساج کیا ہے بولتے بولتے تو آپ اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو واش کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے اب گھیلہ ہے آپ کو یقین آجائے اس لئے ہم نے اس کو خوشک نہیں کیا تاکہ آپ بہنوں بہت زیارے کمنٹ کرتی ہیں کہ یہ سارے فیک ہے تو یہ اس طرح ہے یہ غلط بتا رہی ہیں تو یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہیں آپ ہے اس میں لیمن ضرور ایڈ کیجئے گا اگر آپ لیمن نہیں یوز کر سکتے تو آپ سیب کا سرکہ اس میں یوز کر رہے ہیں ایپل وینگر جسے بولتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہاف چمچ تو یہ دیکھ لیجئے ہماری سکن میں کتنی گلو آئی ہے اگر آپ بھی اپنی سکن میں گلو لانا چاہتے ہیں اپنی سکن کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے گردن پر استعمال کر سکتے ہیں فیس کے علاوہ ایون آپ فل باڈی پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو سیاہ لیئر لگے ٹیننگ لگے یا آپ کی سکن آپ کو بلیک لگے آپ وہاں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں پہ آپ گردن پر آپ اس کا استعمال لازمی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانے ہے کہ آپ کو وڈیو کیسے لگی اللہ حافظ